دلی میں چاری ہے بیجی پی کی دو دیوہ سی اے راشتر کارکارنے کی بیٹھ کا آجا آخر دن پنجاب سمیت پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبت چناؤو کو لے کر منفر ڈائریک بدنیش میں ایس جی پی سی اردی اکش اپتار سنگھ مکر کی طرف سے کیج ریوال پر کیے وار پر پنجاب آم آدمی پارٹی کی سنیو جب سچا سنگھ چھوٹی پو نے پلٹوار کیا اپنے اتا سچا سنگھ چھوٹی پو نے کہا کہ دلی کی مکھی منطری آروند کیج ریوال جتھدار افتار سنگھ مکر سے ہزار گنا زیادہ سمجھتار ہے پنجاب کانگریس ادھاکش کیاپٹن ام اندر سنگھ کے بیٹے رن اندر سنگھ کو لدھیانہ کے ایسی جی ایم نے جاری کیا سمن آئے کر ویبھاگ کے شکایت پر چھپس جولائی کو کوٹ میں پیش ہونے کی آدیش ویبھاگ نے رن اندر پر جھوٹی جانکاری دینے کا لگایا آروند ایس وائیل کے بیوات کے بیچ جمو کشمیر کے پورو سی ایم عمر عبداللہ نے بھی پانی پٹھو کا اپنا دعوی ایس وائیل کے مدر پر انیلو سانسدوں اور ویدھائکوں کا ایک پرتنیدی ونڈل راشپتی سے ملا انیلو نے پنجاب اور ہنیارہ سرکار کو برخواست کرنے کی مانگی کیردپور صاحب میں کس مارچ تک ہولا مولا تو بائیس مارچ سے شریعاننگپور صاحب میں سماگم کی ہوگی شروعات ایس مارچ کو پولٹیکل کانفرنس بڑی تعداد میں شدھالوں کے پہنچنے کیوں نہیں شریگرگووین سنگ جی کے سارے تین سو بھی پرکاش شفر کی تیاریوں کو لے کر مکہ منتری سردار برکاش رنگ بادن نے کی اچھ ستریے بیٹک 2017 میں ایک سے پانچ جنوری تک ہونے والے سمہاروں کے لیے پٹنا کے گاندھی گراوڈ میں وشال پنڈال بنانے کی دی منظور پولی کھیلتے سمیں کن باتوں کا رکھے خیال کیسے منائے سرکشت پولی پنجاب کے سواستے منتری چودری سرجید کمار جیانی نے کل پازلکا کے گاؤں جتوالی نے پچاس دستر کے پنرواز کے اندر کا اوٹھکاچن کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنجاب کو ایک ناشا مقتراجے بنانا ہی پنجاب سرکار کا لکش ہے پردان منتری ڈرین ترموڈی نے دلے میں تین دیواسیا کرشی انتی میلے کا اوٹھکا جن کیا اس میں ہریانا کے مکہ منتری منوح لال کھٹر نے بھی شرکت کی پردان منتری نے ہریانا کے مکہ منتری منوح لال کھٹر کو کرشی کرمن ابوارڈ سے سمہارت کیا گیندری منتری سنجیب بالیان اور جھاٹ میتاؤں نے ڈلی کے ہریانا بھون میں سیہ منوح لال کھٹر سے ملاقات کی بالیان نے کہا کہ جھاٹ آرکشن کی دران ہوئے ابدرب کی صحیح حقیقت جانے کے لیے پرکاشنگ جانچ کمیٹی نے سونی پت کے دنگا پربھاوت علاقوں کا دورہ کیا اور پیلتوں سے بات چیت کی دکانداروں نے کمیٹی کو اپنا دھرد بتایا اور پلس سہایتہ سمیے پر نہ ملنے کی شکائم کی امبالات شاونے کے بازار میں تین منزلہ بلٹنگ نے آگ لگ گئی تنگ بازار میں آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیٹ کے کرمیوں سہیت آم لوگوں نے سہیوں کی مثال پیش کی سب نے ملکر آگ بجھانے میں ایک جوٹتہ دکھائی امرسر کوٹ میں پیشی کی دوران جالندر سے امرسر لائے گئے دو قیدی پر آہ ہو گئے پولس کی ادھیکاریوں کو جوس میں بیہوشی کی دوا ملا کر دونوں بھاگ گئے امرسر پولس نے مستعدی دکھاتے ہوئے ایک قیدی کو گرفتار کر لیا پٹھانکورٹ میں شنیوار کو تیز توفان کے ساتھ بارش اور اولا برشتی ہوئی اس کا سیدھا سر گیہوں کی فصل پر پڑھا کر ایک اڑ گیہوں کی فصل برباد ہو گئی پٹھانکورٹ آتنکی حملے کے بعد سے ہماتل سرکار چمبہ بارڈر کو لے کر کم پھیر ہے مکہ منتری ویر بھدری سنگھ کا کہنا ہے کہ چمبہ بارڈر پر ضرورت کے مطابق سرکشہ نہیں ہے مکہ منتری ویر بھدری سنگھ نے کہا کہ یہ معاملہ کئی بار کینڈر سرکار کے سامنے رکھا گیا لیکن اب تک کینڈر کی طرف سے اس پر کوئی سنتوش جنب جواب نہیں ملا ہماتشل پردیش کے مکہ منتری ویر بھدری سنگھ نے کیا نیتی آئیوک کا ویروت کہا نیتی آئیوک سے راجعہ کا ہوا نقصان سی پی آئی ایم سمرتد کسان سبھا نے اٹھایا کہ نور پاور پروجیکٹ کے مزدوروں کا مدعہ کہا تین مہینے سے رہی ملی تن خواہ سرکار کر رہی مزدوروں کو دبانے کی کوشش شملہ اور سولن کے بعد چمبازلے میں پیلیا نے پسارے پیرز پنچائت کے چار گاؤں میں قریب دو درجن لوگ پیلیا کی چپیٹ ہوئی دبت کی نشکاست سرکار کے لیے آج ڈالے جائیں گے ووٹ پردان منتری پت کے دو میدوار ہونے کے چلتے مقابلہ دلچس ہمارچل پردیش بھاشا اور سنسکرتی ویبھاک کی طرف سے شملہ کے اعتحاسے گیجی تھیٹر میں ہم رنگ مہتصف دوہزار سولہ راجز تاری ناچے سمہاروں کا آئیوجن کیا گیا یہ ہم رنگ مہتصف ستائیس مارچ تک چلے گا دلوزی میں کئی گھنٹوں تک لگتار ہوئی بارش چمبہ کے اچھائی والے علاقوں میں جم کریں بات گہنوں اور سرسوں کی پسل کو بھاری نقصان دھرم شالہ میں موسم میں سردی ریٹرنز بھاری بارش اور اولا ورشتی سے گرہ پارا لوگوں کو ہو رہی ہے پریشانے تی ٹوینٹی بول کپ کے ہائی وولٹیج بوکابلے میں سیم انڈیا نے پاکستان کو چھے وقت سے ہرا دیا پاکستان کو دیئے ایک سو اٹھارہ رنوں کا ٹارگیٹ بھارت نے سولوے اوور میں ہی پورا کر لیا پاکستان کی خلاف جیر کے ہیرو رہے ویرات کولی جنہوں نے اسے تیس بول میں سات چکوں اور ایک چکے کی مدد سے پچپن برن بنا کر بھارت کو جید ہلائے کولی مانفی مانچ رہے